صدر حسن روحانی نے ایران کو معاشی طور پر تباہ کرنے کی سازش کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا کہا ہم حالات معمول پر لاکر ان سازشوں کا مقابلہ کریں گے دشمنی، دباؤ اور پابندیاں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی ایرانی صدر حسن روحانی کہتے ہیں کہ کورونا وارس کے دوران ایران کو معاشی طور پر تباہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے ایرانی صدر نے امید ظاہر کی ہے کہ دنیا بھر میں تیزی سے پھیلنے والے کورونا وارس کے خلاف اٹھائے جانے والے اگنامات میں اندہ دو سے تین ہفتوں میں ندمی متوقع ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ملک کی معاشی سرگرمیوں کو معمول پر لانے کے لیے جو بھی ممکن ہوا وہ کریں گے حسن روحانی نے امریکی عوام پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی حکومت اور کانگریس میں موجود نمائندوں کو آگاہ کریں کہ ایران کے خلاف دشمنی دباؤ اور پابندیاں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گی انہوں نے کہا ہے کہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایرانی عوام اپنی صحت نوکریوں اور آمدنی سے محروم ہو رہے ہیں اور وہ وارس کے ساتھ ساتھ موجودہ امریکی حکومت کی ظالمانہ پابندیوں اور پولیسیوں کے خلاف بھی مضاحمت کرنے میں کامیاب ہوں گے ایرانی صحتر نے کوویڈ نائنٹین کی شکست کو ایک عالمی فرض قرار دیتے ہوئے متنبع کیا ہے کہ ایران کو وسائل سے محروم کرنے کے دنیا بھر پر براہ راست منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک خطرناک عالمی وباہ کی صورتحال میں تہران، پیرس، لندن اور واشنگٹن کے درمیان فاصلہ زیادہ طویل ہو جائے گا حسن روحانی نے ملک طبی عملے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری قوم مشکلات کے باوجود اپنے احداث کے حصول میں کامیاب رہی ہے اور ہم اپنے اتحاد سے کرونا وائرس کو شکست دینے میں جلد کامیاب ہوں گے